بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر چیوی جی ویورز بائکس کی دنیا میں خوش آمد جی آج پھر ہم آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت کمپیرزن لے کے ہیں جو بہت لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور بہت لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ کمپیرزن ہمیں دیا جائے کیونکہ لوگ پیسہ لگانے سے پہلے بہت سوچتے ہیں اور خاص کر نیو انیویشن کے اوپر پیسہ لگانے سے پہلے سوچنا بھی چاہیے اور آج جو ہمارے بس کمپیرزن ہیں وہ ہے جی روڈ کنگ اور جولٹا کا یہ دونوں الیکٹرک بائکس ہیں اور اس ٹائم دونوں کی دھوم ہے مارکٹ کے اندر لیکن ان دونوں میں سے بہتر کون سی ہے یعنی آپ کس پہ انویسٹ کرنیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون بائک آپ کے لیے بہتر ہے اسی کمپیرزن مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوبائیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کامرمن اگر آپ کو دکھائے تو روڈ کنگ میری پلکل رائٹ سائیڈ پہ ہے اس کی لک بہت شاندار ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو دکھا سکے تو جولٹا الیکٹرک ہے جس نے اس فیلڈ میں الیکٹرک بائک کی فیلڈ میں سٹارڈ لیا تھا دیکھیں اگر ہم دنیا کی بات کریں تو سٹارڈ لینا مقصد نہیں ہے پہلے کون دوڑتا ہے مقصد نہیں ہے لیکن فینش لائن پہ پہلے کون کو انٹا ہے مقصد یہ ہے اسی طرح آپ دیکھنا یہ ہے کہ روڈ کے اوپر پہلے کون ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے سیادہ اچھا کون چاہ رہا ہے یہ میٹر کرتا ہے اسی لئے یہ کمپیرٹر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو سٹارڈ کرتے ہیں جناب جولٹا سے تھوڑا ساپ کو میں جولٹا کا قائل لن دے دوں جولٹا وہی اگر آپ ہماری دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ اوپر لنک میں بھی دیکھ سکتے ہیں آئی بٹن کے اوپر ہم نے اس کو شو کر دی اگر آپ ہماری جولٹا کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے فیچرز میں بیان کی ہیں سمپل آپ کے شوقس ہیں سمبلی اس کے اوپر وہی پرانی سمبلی ہے جو جولٹا اپنا روایت طور پر یوز کر رہا ہے اور اس کا باکس دیکھ سکتے ہیں یہ باکس ہے اور یہ پلاسٹک میں ہے اور اگر میں اسی بات کو اگر میں شفٹ کروں روڈ کنگ کے اوپر اور آپ کو دیکھ کر ہوں تو اس کی سب سے پہلے میں ٹائر کی بات کو ٹائر سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے صرف کمپنیز کا فرق ہوگا کیونکہ جولٹا وہ چیتا کا ٹائر یوز کر رہی ہے اور روڈ کنگ پینثر کا یوز کر رہی ہے دونوں اچھی کالٹی کے ٹائر ہیں سیونٹی کے لیے تو لہذا یہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے کوئی بھی ٹائر کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دونوں بائکس اچھی ہیں لیکن اس کی ریڈ ٹائر کی بات کو تو ریڈ ٹائر جو روڈ کنگ ہے تھوڑا سا ہیوی ہے اس لیے اس کی روڈ کپ تھوڑی سو زیادہ ہے اگر اسمبلی کی بات کروں تو اسمبلی میں آپ کو جھولٹا کی اسمبلی دکھائی ہے ریگولر اسمبلی ہے لیکن اس کی بہت اچھی اور یونیک اسمبلی ہے اور اگر آپ یہ ریڈنگ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایمپورٹیڈ ہے یہ پاکستانی میڈ اسمبلی نہیں ہے یہ ایمپورٹ کی گئی ہے یہ چائنیز لکھی ہوئی ہے اچھی ہی کالٹی کے اس کے گئر شفٹرز اور بٹنز لگائے گئے ہیں جس سے ایک اچھی لک ملتی ہے اور اچھا کالٹی کا پتہ چلتا ہے یہ ایک اچھی کالٹی کی یوز کیے گئے ہیں تو اگر اسمبلی کی بات کیجئے تو روڑکنگ بہتر ہے میٹر کی بات کیجئے تو دونوں کا میٹر سیم ہے کوئی زڑا فرق نہیں ہے سیم لائٹس اور پرسٹیج اور گئر شفٹر کے بٹنز سے شو کیے جا رہے ہیں لہذا اسمبلی کی لحاظ سے دیکھا جائے تھوڑی سی کالٹی روڑکنگ کی اچھی ہے اب بات کیجئے یہ فیول ٹینک کے بہت سے لوگ کی ڈیمانڈ تھی جولٹا سے کیونکہ جولٹا پہلی تھی لوگ ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ فیول ٹینک کیونکہ اس میں بیٹریز یوز ہو رہی ہیں تو فیول ٹینک کو چینج کیا جائے اور اس کے اندر باکس بنایا جائے جولٹا نے ابھی تک یہ کام سٹارٹ نہیں کیا وہ اس کی پروسیسنگ میں ہے جبکہ روڑکنگ نے یہ کام شروع کر دی ہے میرے سرم نے بائک پڑھی اس میں یہ نہیں ہے لیکن اسی جگہ پہ میں آپ کو مارک کر رہا ہوں اس جگہ پہ اپنے سپیشل ایڈیشن میں روڑکنگ نے اس کو باکس دے دیا جس میں آپ اپنی چیزیں سیف کر سکتے ہیں لہٰذا جولٹا سے بہتر روڑکنگ ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈ کو سن کے چینجنگ کر رہا اب بات کرتے ہیں سر سیٹس کی تو سیڈ اگر میں اس کی پریس کروں اور جولٹا کی سیڈ کو پریس کروں تو دیکھیں دونوں کی دونوں سیٹس جو ہیں وہ ہارڈا یوز کے بات کھوٹ سی سوفٹ ہو جائے گے یعنی کہ یہ اچھی کالٹی کی سیٹس دونوں یوز کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر جو کور آتا ہے جولٹا کے پر تھوڑا سا ہلکا کور ہے اس کے پر کور میں اچھا لگایا ہے اس کی موٹرز کی بات کروں تو دیکھنے میں موٹرز دونوں سیم ہیں اگر آپ کو میرا کیمرہ میں دکھا سکتے دیکھیں یہ ہے جولٹا کی موٹر اور یہ ہے جی روڑکنگ کی موٹر دیکھنے میں ایک سیم ہے کوئی فرق نہیں ہے یہ تھوڑی سے گندی لگ رہی ہے کیونکہ یہ پرانی ہے یہ نہیں ہوئے تو تھوڑا سا یہ فرق ہے لیکن اگر کمپنی کے پیپرز دیکھوں اور کمپنی سے میں پوچھوں تو جولٹا سے پہتر روڑکنگ ہے کیوں؟ جولٹا کہتا ہے میرے ایک ہزار وارڈ کی ہے اور جبکہ روڑکنگ کہتا ہے میری پندرہ سو سے دو ہزار وارڈ کی ہے جس میں آپ کو روڑکنگ جولٹا کا 550 رپم ملتا ہے اور جو روڑکنگ کا رپم ہے وہ 875 پہ جاتا ہے جس کی وجہ سے روڑکنگ آپ کو ہیوی لوڈ دے گی یعنی کہ آپ اس پہ دو بندے بٹھائیں گے تو اس کو سپیٹ کا فرق نہیں پڑے گا جبکہ آپ جولٹا پہ دو بندے بڑھائیں گے تو سلائٹلی سا فرق ضرور پڑے گا لیکن یہ فرق زیادہ تب نمائے ہوگا جب یہ چڑھائیاں چڑھیں گے یعنی کہ ادھر بائک کا اصل پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی پاور میں بائک کون سی ہے تو روڑکنگ اس مقابلے میں زیادہ ہے اکارڈنگ ٹو پیپرز اب تو یہ ہم کسی بندے سے جا کر پوچھیں گے تو پتہ چلے گا یہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹا ہے اینی ہو اکارڈنگ ٹو پیپرز جولٹا روڑکنگ سے بہتر نہیں ہے موٹر کے مقابلے ہیں کیونکہ یہ 1500 وارڈ کی موٹر دے رہے ہیں اب بات کریں پروپر لک کی کیونکہ سب سے بڑا جو ایشو آ رہا تھا لوگوں کو یہ تھا اس کا یہ باکس اگر آپ دیکھیں تو اس پورے باکس کو پروپر لی فیل کر دیا گیا ہے کوئی سپیس نہیں چھوڑی تو یہ باقی روایتی بائک ساتھ کوپی رکھنے کے لیے لوگوں کمپنیز نے لوگوں سے یہ ٹینک تو نہیں چھینا لیکن یہ ایک چیز ہمیں دے دی جس سے لوگ خوش نہیں تھے جبکہ یہ دینے کے باوجود یہ میٹل میں نہیں دیا حتک اس کے سپیشل ایڈیشن میں بڑا اچھی لک دی گئی ہے لیکن لک کے باوجود اس کو سٹیل میں کنورٹ نہیں کیا گیا یہ ابھی تک فائبر میں چاہ رہا ہے جولٹا ابھی تک اس کو فائبر میں یوز کر رہا ہے جبکہ اگر میں روڈ کینگ کی بات کروں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت ہی یونیک اور بہت پیارا چھوٹے سائز میں اس کو دیا ہے اور یہ سٹیل باڈی میں ہے اور مزے کی بات ہے اس میں دو طرح کا روڈ کینگ میں دو طرح کی باڈیز آ رہی ہیں جو ایک تھوڑی سلائٹلی تھوڑی سے بڑی ہے یعنی کہ یہ میرے اشارے کو اگر آپ دیکھ لیں میری فنگر کو تو یہ ایک اس طرح گیاری جو ڈرائے سال بیٹری میں آ رہی ہے اور یہ میرے پاس جو لیتیم بیٹری ہے اس لیتیم بیٹری کا سائز ثوڑا سا اور چھوٹا ہے یعنی کہ یہ اور لک میں اچھی لگتی ہے جو سب سے مین ڈیفرنس ہے لک کے علاوہ جولٹا وٹرپروف بیٹری نہیں دے رہا ہے حتاکہ ایک سال کی گیارنٹی جولٹا بھی دے رہا ہے اور روڈ کینگ بھی دے رہا ہے روڈ کینگ کے اندر لیتیم بیٹری انہوں کے ساتھ اس کی لائف چار سے پانچ سال پہ چلے جاتی ہے جبکہ جولٹا کے اندر ابھی تک ڈرائے سال بیٹری ہے ابھی تک انہوں لیتیم میں انویشن نہیں کی لیتیم میں کنورٹ نہیں کی دو سے ڈھائی سے تین سال پہ جاتی ہے جبکہ یہ ویری کرتی ہے پانچ سے چھ سال پہ تو اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں یہ وٹرپروف ہے بہت لوگوں کا ایشو تھا کہ پاکستان میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو بیٹریز کا کیا حال ہوگا تو آپ کو بتا دوں جولٹا کا تو مجھ نہیں پتا لیکن روڈ کینگ آپ کو اس چیز کی سیفٹی دے رہا ہے کیونکہ ابھی تک میرا ایکسپرینس نہیں ہوا پانی میں چلانے کا مہنگی چیزر جی لیکن روڈ گنگ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ وٹرپروف ہے لیوویورز ابھی ہم موو ہوتے ہیں سارے کمپیریزن موسٹلی میں نے کور کر دی ہیں کچھ اشاروں کے کمپیریزن رہ گئے ہیں وہ زیادہ ایشو نہیں ہے وہ آپ چینج بھی کروا سکتے ہیں جس کو پسند ہے وہ اپنے ٹائپ کے لگوا سکتا ہے اس لئے میں اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کر رہا میں ابھی آپ کو لیکے چلتا ہوں جو اس کا مین ڈیفرنس ہے جو لوگ بہت پوچھتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کی پرائیس ڈیفرنس تو پرائیس ڈیفرنس کچھ ایسا ہے کہ جولٹا جو اپنا سپیشل ایڈیشن ہے وہ ایک لاکھ پانس سے ایک لاکھ سات لاکھ ہزار میں دے رہا ہے جبکہ جو روڈ کینگ ہے وہ اپنا سپیشل ایڈیشن ایک لاکھ انتالیس سے ایک لاکھ بہتالیس سے درمیان میں دے رہا ہے اگر آپ اس کی پرائیس ڈیفرنس کے بارے میں زیادہ ڈیپنی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے اڈریس شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں یہ وابڈہ علیکٹ روڈ کے اوپر گرین فیوچر کے نام سے شوروم ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے بائیک خرید سکتے ہیں آپ کو جو پسند ہے اور وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے ایک کون سی بائیک اچھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی طرح کی بائیک ہے جو آپ رپیر کروانا چاہتے ہیں ان کے پاس پروپر ورکشاپ موجود ہے آپ ان سے وہ بھی رپیر کر رہا سکتے ہیں آپ کا ہوسٹ عمر چیمہ انہی ویڈیو تک مجید زیادہ اسلام